اٹھا اور چینی بہران کے اصل ذمہ داروں کے خلاف کاربائی نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی بھی مطالبہ سامنے لے آئی سعید غنی بولے حسد امرد، رزاق داؤد، حفیظ شیخ، عثمان بزدار بھی ذمہ دار ہیں نیب نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ نفیصہ شاہ کہتی ہیں وفاقی کابینہ میں بیٹھے لوگوں پر سنگین الزامات ہیں حکومت اپنے لوگوں کو بچا کر ملبع پوزیشن پر ڈالنا چاہتی ہے حکومت نے چینی مہنگی کر کے 308 ڈالا نون لیگ کے رہنما احسان اقبال کا کہنا ہے مجرم پکڑے جائیں چاہے عمران خان ہو یا عثمان بزدار حکومت نے تب سبسیڈی اور برامت کی اجازت دی جب چینی کی قلت تھی شہزاد اکبر مان گئے عمران خان نے برامت کی اجازت دی پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالا گیا حکومت چینی پر کاروائی سے گریزہ نہیں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فرنزک ریپورٹ کے بعد بزرعظم نے کہا ذمہ داران متعلقہ اداروں کو جواب دیں سی پیک محفوظ تکمیل پر قوم کا اتفاق ہے بھارت یا کسی اور طاقت کو پسند ہو یا نہ ہو سی پیک مکمل ہو کر رہے گا پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہیں محفوظ بھارت میں مساجد غیر محفوظ ہیں مریم صفدر نے نواز شریف کی تصویر خود لیک کی وزیراعظم کی معاملے خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ تصویر حسین نواز کے دفتر کے سہن میں لی گئی بکھرتی پارٹی کو بچانے کی ناکام کوشش کی لوگ سمجھیں نواز قائم ہے وزیراعظم پنجاب فیاضر حسن چوہان نے کہا نواز شریف کہتے تھے ان سے زیادہ کوئی بیمار نہیں تصویر سے ثابت ہو گیا دونوں بھائی غلط بیانی اور منافقت کا شاہکار ہے وزیراعظم سندھ کے لیے خصوصی شوگر انکوائری کمیٹی تشکیل دیں سندھ بینک کا آڈٹ کرایا جائے پی ٹی آئے کا مطالبہ فرداز شمیم نقوی کا کہنا ہے مراد علی شاہ کے دباؤ پر کئی مالکان نے شوگر ملز فروخت کی 38 میں سے 18 شوگر ملز زرداری اور اومنی گروپ کی ہیں سندھ بینک مراد علی شاہ کے گناہوں کا بینک ہے سندھ میں نجی سکولز کھولے گئے تو کاروائی ہوگی وزیراعظم سعید غنی کی وارننگ کہتے ہیں پہلی سے بارویں تک تمام طلبہ کو بلا تفریق اگلی جماعتوں میں ترقی دی جائے گی دسویں اور بارویں کے طلبہ و طالبات کو تین فیصد اضافی نمبر ملیں گے عوام لوگ ڈاؤن سے متعلق حکومتی اعلان تک افواؤں پر کان نہ دھریں ادھر وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے انتظامی دفاتر کل سے کھولنے کا فیصلہ مل بھر میں لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی ہوگی یا سختی حتمی فیصلہ کل ہوگا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب وفاقی بزراء، بزراء آلہ، انڈی ایم میں اور محکمہ سہت کے حکام شرکت کریں گے تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جائیں گے سندھ میں اندرونے شہر پبلک ٹرانسپورٹ بہال ہونے کا امکان بینل سبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رہے گی شاپنگ پلازوں اور مارکیٹس کی اوقات کا رات آٹھ بجے تک بڑھانے پر غور ہوتیلز، ریسٹورانٹس، شادی ہالز پر پابندیاں برقرار رکھے جانے کا امکان وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تجاویز اور سفارشات کل قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دیں گے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا کہنا ہے سماجی طور طریقوں میں تبدیلی لاکر محفوظ رہا جا سکتا ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا احتیاط علاج سے بہتر ہے کا کلیا اپنا نہ ہوگا خود کو ذمہ دار قوم ثابت کرنا ہوئی علماء کرام کی شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی بے حرومتی کی شدید مظمت پاکستان علماء کانسل کے علامہ طاہر اشرفی اور دیگر علماء کرام کی پریس کانفرنس کہا حکومت پاکستان سمیہ تمام مسلم حکمرانوں کو شامی حکومت سے بات کرنی چاہیے OIC معاملے پر فوری نوٹس لیتن ہوئے مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں فرزندان اسلام کے لیے خوشخبری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ماہ بعد عام نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا کثیر تعداد میں لوگوں کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ باجمات نمازوں کی ادائیگی نمازیوں کو وضو گھر سے کرنے اور جائے نماز ساتھ لانے کی ہدایت دی گئی مسجد میں گنجائش کی مناسبت سے چالیس فیصد لوگوں کو داخلے کی اجازت بیرونی ملک پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری دبائی سے ایک سو پینتالیس افراد کو لے کر خصوصی پرواز ملتان پہنچ گئی باون ہوتل منتقل دبائی سے ایک سو سینتالیس پاکستانیوں کو لے کر ایک اور پرواز فیصل آباد پہنچی اور معروف گلوکار، اداکار، فلم ساز، شاعر اور کالم نگاہ عنایت حسین بھٹی کی آج ایک قسمی برسے عنایت حسین بھٹی نے رانچہ، جوگی اور مارس شاہ سمیت کئی لافانی کردار نبھائے فن کی دنیا میں منفرد مقام حاصل کیا اگر تمہیں اتنی محبت ہے تو اس شگر مافیا سے جس میں اٹھارا شگر ملیں جو ہیں وہ زرداری کے دوستوں کی اور زرداری کی ہیں ٹوٹل سندھ میں کتنی شگر ملیں ارتیس ارتیس شگر ملیں چل رہی کتنی ہیں چوتیس چوتیس میں سے زرداری اور اومنی گروپ کی اٹھارا اٹھارا شگر ملز اب دیکھئے اور اس کے یہ کاتا کاتا آپ سمجھتے ہیں وہ کاتا دی جو ہمیں پی 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 والوں کے لیے اس کاتے کی بات نہیں کر رہا میں ویئنگ بریج کی بات کر رہا ہوں ویئنگ بریج کو بھی کاتا کہتے ہیں اس کاتے کے یہ کاتے جو ہیں وہ سارے مینپلیٹڈ تھے ان سب میں ڈنڈی ماری بھی تھی پچاس من سے سو من کی یہ غریب فارمر کا خیال وہ کسی اور کاتے سے کر رہا کے آتا تھا کچھ اور وضن ان کے کانٹے پہ کرواتا تھا کچھ اور وضن سو رہی تھی انڈسٹریز ریپائٹمنٹ ٹو کسان کے ساتھ ظلم ہونے دیتے ہیں چلیے وہ بھی چھوڑیے پھر کیا ہوا ٹو کسان کے ساتھ ظلم ہونے دیتے ہیں چلیے وہ بھی چھوڑیے پھر کیا ہوا پیمنٹ آف بلز شگر کمیشن کا آرڈر تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر پیمنٹ کرنی ہے پارمر کو یہ پیمنٹ نہیں ہوئی اور یہ بڑے والے جو سرکار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ خود بھی نہیں دے رہے تھے پیسے اور جو دوسری مل والے تھے ان سے کہتے تم بھی نہیں دو ورنا تنگ کریں گے تمہیں یہ ہے محبت کاشکار کے ساتھ پھر سپریم کورٹ میں پیٹیشن کی گئی اومنی گروپ کے خلاف کہ جی انہی نے پیسے نہیں دیئے آج کی تاریخ ابھی تک صرف ساٹھ فیصد پیمنٹ ہوا ہے اور تیس روپے مند جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ابھی بھی اومنی گروپ نے دینا ہے اس کے علاوہ کاشکار کو کالٹی پریمیم دیا جاتا ہے اب یہ کالٹی پریمیم کیا ہے کالٹی پریمیم اگر نو فیصد سے زیادہ رس نکلے گنے میں سے تو ہر ایک فیصد پہ پچاس پیسے فی مند اضافہی قیمت دی جاتی ہے سندھ کی شگر ملز کو اس وقت جو نکل رہا ہے وہ تقریباً گیارہ فیصد ہے سب سے خراب ریکارڈ ساڑھے دس فیصد کا ہے ان شگر ملز کے مالکوں نے اس کو نو فیصد دکھایا اور پچھلے تین سال سے پریمیم نہیں دے رہے اور سندھ کی حکومت خاموش ہے اب ایک اور کہانی پہ آتے ہیں کمال کی کہانی ہے کمال کی کہانی یوں ہے دو آزار چار تک سندھ میں اٹھائی شگر ملے تھی آپ اٹھائی شگر ملے دو آزار کے بعد اور خاص طور پر دو آزار پانچ کے بعد جتنی شگر ملے بکی ہیں اس کی داستان بڑی عجیب ہے بکی ہیں زبردستی اب اس کی داستان یہ میں اب حوالے جو ہے اخباروں کے دینا چلتا ہوں ابھی سما نے ایک ڈیٹیل رپورٹ کی شگر کے کے اوپر اس سے پہلے نیوز نے کی موسیقی